اسلام علیکم دوستو محاکم یاسر میاں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہو اور آج میں آپ کے نئے ویڈیو لے کر آئے ہوں پان کے پتے کے بارے میں آخر اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کو پرانے لوگ اتنا کیوں کھاتے تھے اور اب اس کا رواس کیوں اتنا کم کر دیا جا رہا ہے یعنی کوئی پان کھائی نیرا اور میرا کہنا یہ ہے پان ہر کسی کو کھانا چاہیے تو آج جانتے ہیں یہ آخر پان کس کس چیزوں میں فائدہ من ہے تو پہلے نمبر پہ ہم آتے ہیں ہمارا آتا ہے ڈائیجسٹو سسٹم کے لئے اصل میں ایسا ہوتا ہے پان جو ہوتا ہے اس کے لئے فائیور بہت زیادہ آدھک مہتفہ میں ہوتا ہے اس لئے پرانے لوگ جو ہوتے تھے یہ پان کا سیون کھانے کے بعد ضروری کرتے تھے اور اس کو رات کو کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو اس کو پچانے میں تھوڑی ہمیں مشکل ہوتی ہے تو اس نہیں ہے رات کا کھانا کھانے کے کم سے کم پندرہ منٹ یا بیس منٹ کا گیپ دینے کے بعد ہمیں ایک پان کھا لینا چاہیے تو پان کھانے سے مراد یہ ہے کہ پان جو آپ کو کھانا ہے نہ کی کتھا اور آپ کو سپاری ان دونوں چیزوں کا سیون نہیں کرنا اس کے ساتھ تاکہ آپ کا مطلب ہے آپ پان کھا رہا ہو اور اس سے آپ کی پیپ بن لائیے موں میں اور اس کا آپ تھوک رہا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کھانے کا پان کو اگر کھانا ہے تو صرف کچھا پان ایسے کھا جائیے یا پھر آپ پان کے اندر چونہ لگا کر کھائیے کیونکہ چونہ لگانے سے اس کے اندر کیشم کی کمی جو ہے آپ کی وہ بھی پوری ہوتی ہے تو کل ملا کر آپ پان کو کھانے کے بعد جب اگر آپ اس کو کھاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ فائیور کی کمی کو پورا کرتا ہے جس سے آپ کا پانچنطر جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور جو آپ کا پیٹ میں جو مل وغیرہ یہ صاف ہو کے نہیں نکلتا یہ پیٹ صاف نہیں ہوتا آتیں صاف نہیں ہوتی تو یہ آتوں کو صاف کرتا ہے اور میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ہر آدمی کو ہر انسان کو ہر انسان کو پان کا سیون کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ڈائیجیسٹر سسٹم جب ہمارا بلکو پرفیک ہے تو ہمیں کوئی بیماری نہیں ہوگی اور آج کے دور میں ہمارے ڈائیجیسٹر سسٹم اگر دیکھا جائے تو 90% سبوں کے ڈائیجیسٹر سسٹم میں کچھ میں کچھ پرابلم ملے گی آپ کو تو آپ کو پان کا سیون کھانے کے بعد ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر فائبر ہوتا ہے اور اس سے کھانا پچھتا ہے اور ہمارا جو حازمے کا نظام ہے وہ درست ہوتا ہے پیٹ کھل کے صاف ہوتا ہے تو ہمارا ہوگی ہے یہ ڈائیجیسٹر کے اوپر دوسرے نمبر پر آتا ہے ہے اس کو کھانے کے اور کیا فائدہ ہیں دوسرا ہے ڈائیوٹیز ڈائیوٹیز کے اندر یہ اتنا فائدہ من ہے کیونکہ یہ گلوکوز لیویل کو بلکل نورمل لگتا ہے تو پان کھانے کے فائدہ تو یہ ہے اگر کوئی شگر کا پیشنٹ ہے اور وہ پان کھانا چاہے تو میرا کہنا یہ ہوگا کہ اسے پان کھانے چاہیے اور ڈیلی بیسیس پر کھانا چاہیے یہ نہیں کہ وہ سکپ کرنے کو نہیں کہوں گا میں کہوں گا اگر ڈیلی کھانا چاہیں تو آرام سے کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ شگر کے مریضوں کے نہیں ہے گلوکوس لیویل کو بلکل نورمل کر کے رکھتا ہے اس وجہ سے ان کے شگر جو ہے بلکل نورمل جاتی ہے تیسرے نمبر پر آتے ہیں ہم ڈیٹاکسیفیکیشن اصل میں پان کا سب سے بڑا ایک کام یہ ہے کہ یہ ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے بلیڈ کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے ہمارے بڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے پان کو کھانے سے ہمارے چائرہ پر جو بھی پیمپس دانیں وغیرہ نکلے ہوتے ہیں اور چھائیں وغیرہ ہوتے ہیں اگر ہم پان کھاتے ہیں تو ہمارے بلیڈ کو یہ بلکل ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے بلیڈ سرکولیشن اس سے اچھا ہوتا ہے تاکہ ہمارے جسم کی گنگی ساری نکل جائے سارے ڈیٹاکسیفائی ہوگے پر آپ کے لیٹین کے ذریعے نکل جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا آپ کا چائرہ بلکل ساف ہوتا ہے چوتھے نمبر پر آتے ہم کینسر میں لڑنے میں بہت زیادہ مددگار ہے کینسر میں کیسے مددگار ہے اصل میں کینسر میں لڑنے میں سب سے زیادہ مددگار ہے ہماری لار جو ہمارے موہ میں رال جیسے بولتے ہیں لار جو نکلتی ہے یہ کینسر میں لڑنے میں بڑی مددگار ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب ہم پان کھاتے ہیں تو ہمارے پان جیسے موہ میں جاتا ہے جیسے موہ میں جاتا ہے تو آپ پان موہ میں رکھیں گے اور آپ کا سلائیوہ گلینٹس دو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور جیسے وہ ایکٹیو ہوگا تو وہ خوب لار چھوڑے گا جتنی لار نکلے گی وہ اتنا فائدہ مان ہے اچھا لائر کا جو فائدہ ہے وہ بھی میں بتاؤں گا اور کیا ہے تو اس کا کینسر کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہے کیونکہ یہ کینسر کے سیز اس کو ڈائیڈ کرتا ہے پانچوے نمبر کا فائدہ میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے اندر یہ کہ یہ داتوں اور مسوڑوں کے بہت زیادہ فائدہ من ہے جس طریقے سوکھے پیڑ کو پانی ڈال دیا جاتا ہے اس طریقے سے جب ہمارے موہ میں زیادہ لار پیدا ہوتی ہے تو وہ لار ہمارے مسوڑوں اور داتوں کو لگتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دات اور مسوڑیں مضبوط ہوتے اور آپ کبھی دیکھنا اگر آپ کو مسوڑوں سے خون بہت آنے کا مرض ہے یا پائیڑیا وغیرہ ہے تو پان کھانے کا سیون کرنا پان کا سیون شروع کر دیئے اگر آپ پان کا سیون شروع کر دیں گے تو آپ کے داتوں کے داڑوں کے مسوڑوں کے اور یہ جو آپ کا خون وغیرہ نکل دا ہے یہ سارے مرض آپ کے ختم ہوتے چلے آئیں گے چھتے نمبر پہ ہم بتاتے ہیں آپ کو سوجن اصل میں یہ سوجن کو ہمارے جسم میں تو ہر سوجن کو یہ ختم کرنے میں شمتہ رکھتا ہے یہ طاقت رکھتا ہے کہ سوجن کو ختم کرتا ہے ساتھوے نمبر کا ہمارا اس کا فائدہ یہ آگیا ہے کہ چھوٹ خروچ ہو گیا نا جو ہمارے چھوٹ خروچ اور گھاؤ اگرہ یہ نہیں بھرتے ہیں تو ان کو بھرنے کے لیے بہت زیادہ مددگار ہے جس کے گھاؤ نہیں بھر رہا ہے وہ پان کا سیون کرنا شروع کر دیں کس طریقے سیون کر جائے گا یہ سمجھ لیا پان کے پتے کو یا تو پیسنے کے بعد بہت مہین چھٹنی بنا لی یعنی بہت بارک چھٹنی بنا لیے یا آپ اس چھٹنی کو لے لیے یا پان کے چھٹنی بنانے کے بعد اس کا ارک نکال لیے اس کا پانی جو نکلے گا جو پانی نکلے گا یہ گھاؤ پہ لگائی آپ یہ چھٹنی کو گھاؤ پہ لگائی اور اس کے بعد دیکھیں آپ کا گھاؤ کتنی جلدی صحیح ہوتا ہے یہ کیونکہ اس کے اندر انٹیسٹک گھڑ ہوتے ہیں تو پان کا ایک تو سب سے زبردہ فائدہ یہ ہو گیا آٹھ میں نمبر کے اوپر آتے ہم یہ ہماری قوت باہ کے اندر بہت زیادہ فائدہ بنے اگر ہمارے شرم گاہ میں حرکت نہیں ہے بے جان سا ہے تو ہم اگر ڈیلی بیسیس پہ پان کا سیون کرتے ہیں تو آپ کچھ ہی دن میں دیکھیں گے اگر آپ نے پندہ بیس دن لگ کر پان کھایا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بلیٹ سارکولیشن آپ کے جو شرم گاہ وہاں تک پہنچے گا اور اس سے آپ کو اریکشن وغیر آئے گا اگر اس میں دیکھا جائے دوسری چیز ایک تو کھانے سے ہو گیا ہے دوسرے نمبر پہ اس کو لگانے سے جب آپ کے شرم گاہ میں جان نہیں رہتی تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نصے جو ہے بلوکیج ہو جاتی ہے اس کے نصے بلو بلو ہو جاتی ہے آپ اس کو دیکھیں گے اپنی شرم گاہ کو تو کیا ہوتا ہے آپ اس جگہ اچھا کوئی آئل لگائے جو میں نے اور بھی ویڈیو بتا رکھا ہے آپ وہ آئل لگائیں آئل لگانے کے بعد آپ اس جگہ پان کے پتہ لگائیں گے تاکہ اس کے جو بلوک ہے جائے خون کے وہ ختم ہو جائے اور بلیٹ سارکولیشن چال ہو جائے جو نیلی نصے دکھ رہیں گے وہ بالکل ریڈ ہو جائیں اور پھر آپ دیکھیں آپ کا اریکشن آنا شروع ہو جائے گا اب ہم آ جاتے ہیں نوے نمبر پہ نوے نمبر پہ کیا چیزیں یہ ہماری آواز کو سریلا بناتا ہے یعنی آواز کو باریک کرتا ہے جن لوگوں کے آواز بہت زیادہ بھاری ہے انہیں چاہیے کہ پان کا سیون کرنا شروع کر دیں اصل میں کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہے پرانے دور میں پرانے دور میں کہ آج بھی جہاں پر قوال ہیں قوالی پڑھتے ہیں گاتے ہیں تو وہ پان کا سیون ضرور کریں کیونکہ انہا اپنی آواز کو پتلا کرنا ہوتا ہے جتنی پتلی آواز ہوتی ہے اتنے ہی مزا آتا ہے اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں آخر پان کا نقصان کیا ہے دیکھئے اگر پان کا ادھیک سیون کر لیا جائے اگر دیکھا جائے کہ ہم بہت زیادہ پان کھانے لگیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دل کی دھڑکنیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی کیونکہ اس کے اندر گرمی اتنی ہوتی ہے زیادہ گرمی تو بلیٹ سرکولیشن زیادہ بلیٹ سرکولیشن تو ہائٹ آپ کو بہت زیادہ بیٹ کرے گا اب آتی یہ بات لازٹ اس کا نقصان کیا ہے وہ یہ کہ اس سے کینسر بھی پیدا ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو تماکو کے ساتھ سیون کر رہے اور اس کے ایڈیکشن ہو جائے آپ کو اور آپ اس کے ایڈیکٹڈ ہو جائیں تو آپ کو کیا ہوگا بہت زیادہ آپ کو اس کے پان سے یہ نقصان پہنچیں کہ آپ کے اندر کینسر بننا شروع ہو جائیں گے جس سے آپ کو موہ جو ہے وہ اتنا کھولے گا کہ آپ کی دو انگلی بھی نہیں ہو سکتی اندر اس نے پان کا سیون جو ہے آپ کو بس اسی طریقے سے کرنا چاہیے صرف چونہ اور اس کے مقدار خوراک اتنی ہے چونہ اتنا لیں گے آپ ایک گہوں کے دانے کے برابر بس ایک انسان کے نہیں اتنی کافی ہے اور ایک پان کا پتہ پان کا پتہ دارگرین ہونا چاہیے دارگرین جتنا ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہوگا دیسی پان اور ایک گہوں کے دانے کے برابر اس میں چونہ وہ لگا کے کھائیے اور اس کے بعد اس کے جو لار نکلے گی وہ جو ہے آپ کو پی جانا ہے نہ کہ تھوکنا اگر آپ نے تھوک دیا تو پان کھانے کا کوئی فائدہ نہیں الٹا جو آپ نے اپنا سلائیوہ نکالا تھا جو لار نکالی تو وہ بھی آپ نے ویسٹ کر دی باقی اس کو استعمال کریں میرا کہنا یہ ہے یہ ہر انسان کھا سکتا اور کھانا چاہیے اس کے بہت زیادہ فائدہ میں نے لوگوں کو بتائیے السلام علیکم اللہ حافظ